موسیقی 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 جو چھابڑی والے بیٹھتے ہیں بڑے پیمانے پر ان کے نشان بھی نظر آئیں گے اور وہ یہاں ریگولر بیٹھتے ہیں ساتھ ہم یہ سامنے اگر آپ چلے جائیں تو اس میں یہ دفتر مارکیٹ کمیٹی لاہور ہے راوی لنک روڈ لاہور اور اس میں جو سیکریٹی صاحب بیٹھتے ہیں خالق صاحب ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ حالات جو ہیں وہ کس لیول پر پہنچے ہیں اور حالات کس رو ہے سامنے کی مسئریٹی صاحب کیسے ہیں آپ خیریت ہیں مجھے بتائیے سب سے پہلے کہ منڈی میں تجاوزاد کے خلاف اپریشن جو ہے وہ کس نہج پہ پہنچا اور کتنا رہ گیا ہے باقی ابھی اپریشن کا تو فرس ڈی ہے دو دن پہلے جناب ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی پنجاب حکومت کی جو اڈوائز پہ جو اپریشنز ہو رہے ہیں جائز تجاوزاد کے خلاف اس سلسلے میں ایک پلان کیا گیا تھا سسٹنٹ کمیشنر کینٹ ایڈمیسٹریٹر بھی ہیں ہمارے تو ایک پروگرام ترطیب کیا گیا اور آج باقیدہ کل ہم نے ایک دن پہلے تمام لوگوں کو انفارم کیا ڈور ٹو ڈور جا کے کہ ہم اپریشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اور آج ہم نے تمام جو ڈپارٹمنٹ تھے جس میں واسہ تھا الڈیوی ایم تھا ایڈمیٹریشن تھی پولیس تھی مارکی کمیٹی کا عملہ ہے جس وقت بھی موجود ہے حاضر ہے آفیس میں ہم نے یہ اپریشن کا آغاز کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت زبردست آز اپریشن ہوا ہے اس سے آپ کے سامنے سڑکیں کھلی ہیں کاروباری لوگوں کو بہت فیدہ ہو رہا ہے اور بہت سارے مسائل اگر اسی طرح ہم نے اس کو مینٹین کر لیا تو انشاءاللہ یہ جو ہو رہے ہیں یہ بہترین ہو جائیں گے دوسرا وہ گیٹ پہ جو پرچی لیتے ہیں لوگ میرے کیمروین اگر دکھا سکیں تو گیٹ پہ وہ مسلسل کوئی بھی اندر آتا ہے کوئی بھی باہر جاتا ہے تو وہ پرچی چارج کرتے ہیں تو وہ یہ کس چیز کا ٹھیک ہے یہ سیکل سٹینڈ کا ٹھیک ہے پرچی جو لے رہے ہیں یہ ایک شیڈول ریٹ ہے جس کے جو ایک ٹھیکہ ایک قانون کے تحت دیا جاتا ہے جس کے کنوینر ہمارے ڈپٹی کمیشنر صاحب ہوتی ہے گورنمنٹ حکومت پنجاب کی ایک کمیٹری اسٹیبلشٹ ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے یہ ریکارڈ کے مطابق اور شیڈول کے مطابق نہیں تو یہ جو پارکنگ سٹینڈ ہے یہ ٹھیک ہے اس چیز کا نہیں ہے پیچھے جو آپ کے آفیس کے باہر پیچھے یہ نہیں انٹری پہ ہوتا ہے ایکزٹ پہ نہیں یعنی یہ انٹری اور ایکزٹ ایکزٹ دونوں پہ لے رہے ہیں نہیں یہ ایک ون سائٹ لیکن یہ جو پارکنگ سٹینڈ آپ کی آفیس کی بلکل بیک پہ بنایا ہے یہ تو پارکنگ سٹینڈ کا ٹھیک ہے ہاں نہیں پارکنگ سٹینڈ میں اس میں ساری چیزیں آتی ہیں گاڑیاں آتی ہیں مزدے ویگن سائیکل موٹر سائیکل ہر چیز یہ جو فنڈ جاتا ہے سارا یہاں سے اکٹھا ہو کے یہ ڈی سی آفیس جمع ہوتا ہے نہیں نہیں یہ مارکیٹ میٹی یہ فنڈ میں جمع ہوتا ہے بکیدہ حاب جو ان کی جو شیڈول جاتا ہے اس کے طرح جمع ہوتا ہے تو اس کا یہ فنڈ کتنا اب تک اکٹھا ہوا کوئی اندازہ ہے آپ کو اور یہ کہاں مرمت پہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا کون اس کو منیٹر کرتا ہے لوک آفٹر کون کرتا ہے میں سمجھ نہ چاہ رہا ہوں یہ تقریباً دو کروڑ چالی لاکھ کے قریب اس کا سلانہ ٹھیک ہے جو مارکیٹ میٹی کے جتنے فنڈز ہوتے ہیں اس میں ایمپلائیز کو جتنی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی طرح آئیس سے جاتی ہیں جو کنٹیجنسی سے ورکس ہوتے ہیں بجلی بیل ٹیلی فون بیل دیگر جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں یہ حکومت سے ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملتا یہ کوپریٹ بڑی ہے یہ سیلپ جنیٹر ایک دارہ ہے ہم یہ پیسے ان سے لیتے ہیں جو حکومت نے ایک شیڈول دیا ہوا ہے اگری کلچر پرڈیوز کا جو ایک سال پہلے ہوئے تو اس کے لیے آج سے ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور یہاں بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمپلائنس کی کہ انڈیا کے وائیہ ٹریڈ ہو کے چیزیں آتی ہیں اور کشمی ٹو کشمی ٹریڈ ہوتی ہے ابھی اس کے شواہد بھی موجود ہیں آپ جا سکتے ہیں چیک بھی کر سکتے ہیں لیسن جو ہے وہ آتا ہے اس طرح سے بڑے پیمانے پر یہاں بہت ساری جگہوں پر پڑا بھی ہوا ہے جو انڈیا سے آتا ہے کشمی ٹو کشمی ٹریڈ اور حالانک تو اس کا آپ کو پتہ ہوتا ہے ان ساری چیزوں کا آپ کے نوٹیس میں ہوتا ہے ڈسی صاحبہ کو بھی علم ہوتا ہے اس کا یہاں نہیں بتاتے آپ نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ہم نہیں چاہدے کہ ہمارے علم میں کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ڈریکٹلی کوئی ٹریڈ ہو رہی ہے جو یہ تو حکومت کی پولیسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ہم ایسی کوئی بات نہیں حکومت کی پولیسی تو انڈیا کے ساتھ ہم نہیں چل رہے وہ تو ٹریڈ نہیں کر رہے تو اگر کوئی لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ آپ کو ٹیکس نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ کا وہ ٹیکس نہیں باہر و باہر سے چیزیں آ رہے ہیں نہیں وہ اگر باہر سے لاکر رہا ہے اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے لیکن ہماری منڈی میں اگر کوئی ذریعی جناس آتی ہے تو اس پہ ہم فیس پی کرتے ہیں نہیں آپ کی مانڈی میں اگر زریعی جناس انڈیا سے آتی ہیں تو آپ کو فرق نہیں پڑتا نہیں نہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہے محل تو کہا کہ ہماری رائیویل میں اگر کی مانڈی میں کوئی چیز آتی ہے تو اس سے تو ٹیکس لگ ہوتا ہے نہیں تو مانڈی میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ آ رہی ہیں نہیں ایسی آ رہی ہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا میں نے ابھی دو دن پہلے جائن کیا ہے میں اس کی ویریفیکیشن کر سکتا ہوں آپ اس پہ ویریفیک کیجئے گا اس پہ آپ کو برپور باقی چیزیں بھی پروائیٹ کریں گے چیزیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جی اور دیگر تجاوزات آپ کل شروع کریں گے سبزی منڈی کے طرف سبزی منڈی کے لیے ہمارا سیکنڈ فیز ہے جو ہم ڈسٹرک ایڈمانسیشن سے بات کر کے کس در ہم کرتے ہیں اس کا ہم ڈسائیڈ کریں گے بہت شکریہ جی سیکنٹی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آپ کو منڈی کا وزیڈ کرواتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں وہاں وہاں آڑکیوں سے بات بھی کرتے ہیں منڈی کے مسائل بھی دھیر سارے ہیں سجاوزات کے مسائل بھی ہیں اور ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ منڈی کا یہ مشینری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشینری کافی عرصہ سے اسی طرح خراب پڑی ہے اور اگر ہمارے ساتھ یہ یہ عرصہ سر یہ مشینری کا کیوں نہیں اسے کیا سا ہی یہ مینے سے خراب ہے یہ مشینری کے بارے میں بھی ابھی آج بات ہوگی ایڈمیسٹریٹر صاحب سے آپ کو دبکا دبکا مارے آپ بہت بڑے افسر ہیں نہیں نہیں اسی کوئی بات نہیں ہے آپ کیوں نہیں دبکا مارتے یہ مشینری دیکھیں چھے مینے سے اگر یہ ٹریکٹر آپ کا ٹھیک چلے تو کیا حرج ہے اس میں اور یہ زائیہ ہو رہا ہے کنڈم پڑا ہو ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا پکی بات ہے پکی بات ہے کب تک ٹھیک ہو جائے گا سیر انشاءاللہ ٹھیک یہ اسی چند دنوں میں یہ اپنا ریننگ حالے ہوتے ہوگا ہمارے کورسپنڈنٹ جی آقیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں وہ صبح سے اسے قبر بھی کر رہے ہیں آقیب کیا صورتحال ہے یہاں کی دیکھیں اگر تو منڈی کی بات کی جائے تو اوورال جو صورتحال اس کی پہلے تھی میں سمجھتا ہوں اس میں سے کافی زیادہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں چیزیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو حکومت تبدیل ہوئی حکومت کے بعد جیسے ہی عملہ تبدیل ہوئی تو عملے کو کافی زیادہ حدائج جاری کی گئی حکومت کی جانب سے بھی کہ اس کو کافی بہتر کی جائے جو چیزیں آپ نے پوائنٹ آٹ کی ہیں یہ چیزیں تو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ مائنر ہیں بہت بڑی آپ ریگولر خود وزٹ کرتے ہیں منڈی کا جی الحمدللہ میں چار دن سے بولا نہ کہ جائیں کیا اور میں ریگولر وزٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ ویسٹریج کی یہ ٹرک کبھی جانے چاہیے یہ تو پوائنٹ ہے یہ تو ڈمپنگ پوائنٹ ہے یہاں سے یہ ہی پڑا رہے گا نہیں نہیں یہ ڈیلی اٹھا لیتے ہیں کتے پہ جائے گا وہ اٹھا لیتے ہیں وہ آج نہ وہ مالبہ اٹھا رہے ہیں اسے سے نا وائنڈ اپ کیا ہوئے نہیں نہیں پڑا تو ہے نا چیزیں نہیں سر نہیں یہ ڈیلی اٹھا لیتے ہیں گزاری کر رہا ہوں کہ اسے کوئی ٹائم ہے ہے ان کا اٹھانے کا کب اٹھا لیتے ہیں کتے پہ تک کوئی ہے اندازہ اندازہ جب بھی انہوں ٹائم ملتا ہے ڈیلی اٹھا لیتے ہیں آپ کوارڈینٹ نہیں آپ کی میک میں سے کوئی کرتا کہ آگے لے جائیں چار اور پانچ بجے کے درمین آتے ہیں آج تو چھاڑے سو پانچ ہو گئے سر آج وہ ہم در بیزی رہے آپ کا آپریشن بھی تجاوز آتے چل رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس کو دمپنگ سائٹ جو ہے اس کو بھی بڑا خوبصورت طریقے سے ڈمپنگ کرنے کے بعد اسے کلیر ہونا چاہیے تاکہ یہاں کوئی بھی آئے تو وہ خوبصورتی اور خوشنما احساس لے کر جائے تاکہ پتہ چلے جی کہ وہ منڈی سے اکر گیا ہے اچھا مجھے آپ سیکرٹی صاحب یہ بتایا کتنے دن کا یہ آپریشن ہے اندازہ کتنے دن لگ جائیں گے اس میں تھڑوں کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جو تجاوزات میں شامل ہیں آپریشن میں وہ کھوکھا جات تھے تھڑے تھے اور جیسے دو قسم کی ہوتی ہیں ایک مسکل تجاوزات تھی اور ایک آرزی آرزی تو ہم ڈیلی اس میں خلاف ایکشن کرتے ہیں جو مسکل تجاوزات تھی وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایٹی پرسنٹ تک اسے کور کر لیا تو انشاءاللہ ٹونٹی پرسنٹ اگر بھی ہیں تو وہ ڈے بائے ڈے ہم ڈیلی بیسز پہ اس کو کنٹینیو کریں گے اور ہم جلد جلد چند دنوں میں اس کو ہم کلیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور کوئی ریزیسنسوں نہیں فیز کرنی پڑی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری تمام میٹنگز بہت اچھی رہی ہیں اور بڑا ہم سے تعاون رہا ہے اور کوئی ریزیسنس کوئی ایسا ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا معاملات جو ہیں انڈر کنٹرول ہیں جو انڈر کنٹرول ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام روڈز کھولی ہیں تمام معاملات بہری کلیئر ہیں بلکہ صحیح ہے جی یہ یہاں کی صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے ٹرافک کے مسائل بے پناہ لوگ جب موو کرتے ہیں مین رون ہیں اور یہاں سے جب لوگ موو کرتے ہیں تو انہیں ریزیسنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سارے معاملات کو نہ صرف حل ہونا چاہیے بلکہ اس پر پراپر جو ہے وہ ایک میکنزم بننا چاہیے اور اس کمیٹی کے بہت سارے معاملات ہیں منڈی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر سیر حاصل گفت کو بھی ہو سکتی ہے اور ان ایشوز کو ریزولف کرنے کے لیے بے پناہ معاملات جو ہے وہ بھی چاہیے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج آپریشن جو ہوا وہ آپ کو پہلے دکھاتے ہیں اور یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں جب آپریشن کیا گیا تو اس میں اب ملبہ اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملبے کو ہٹاتے ہوئے پوری مشینری جو ہے وہ یہاں لگی ہوئی ہے اسی وجہ سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوڑے والی جگہ پہ کوڑا اس وجہ پڑھا ہے کہ یہ سارا عملہ جو ہے یہاں انگیج ہے اور اسی وجہ سے کچھ ٹریکٹرز جو ہے وہ ٹھیک ہونے والے بھی ہیں جس سے حالات مشینری جو ہے وہ زیادہ اگر ہوگی لوگ زیادہ ہوں گے تو دونوں طرف وہ کام ہو سکتا ہے یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ پریشن ہوا اور اس سے کیا بہتری آئی یہ بھی پوچھتے ہیں ان سارے افراد سے ان لوگوں سے جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنی بہتری آئی ان سارے معاملات میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمرمن اگر دکھائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اسے آئس وقت سائٹ پر کام ہو رہا ہے اور کوڑا جو ہے اٹھانے کا ملبہ اٹھانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اسی طرح یہ یہ تو بہت آگے تک بڑے ہوئے تھے تھاڑے یہ ساری سڑک انہوں نے انکروز کی ہوئی تھی تمام لاستے بند تھے لوگوں کے لیے ٹریفک کے مسائل تھے اسی لحاظ سے ہمیں یہ اپنیشن کرنا پڑا اور آپ کے سامنے ہے یہ اب روڈز کتنی کھلی ہو چکے ہیں اور آمد رافت بہت ایزی ہو گئی ہے الحمدللہ یہ عوام کے لیے ہے اور یہ عوام نے اسے سراحہ ہے اسے مینٹن بھی اب رکھ پائیں گے یہ دوبارہ کبزہ ہو جائے گا انشاءاللہ مینٹن رکھ پائیں گے ہم اسے ریگولر اسے مینٹن کریں گے یہ تو وہ تھڑے جو ہیں سامنے وہ جو تھڑے نظر آ رہے ہیں ابھی وہ صرف عام نے آئیے میرے ساتھ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تھڑے مسمار کیے گئے ہیں اور کوئی دکان نہیں لگل تو نہیں تھی نہیں دکان نہیں لگل نہیں تھی یہ جو اپنا جلی ایڈمسٹیشن آسسٹنٹ کمیشنر صاحب میرے ساتھ تھے جو ڈسائیڈ ہوا ہے چند جگہوں پہ یہ باقی ہیں ان لوگوں نے خود ٹائم لیا ہے ہم سے تین دن کا کہ تین دن میں رضا کرانا طور پر ہم خود ہی یہ تھڑے پیچھے کر لیں یہ باقی جو بجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رضا کرانا طور پر یہ بھی کر لیں باقی ادر وائز آپ نے جو رضا کرانا ساتھ نہیں تھا آپ نے توڑ دی آپ نے توڑ دی یہ تقریبا ساڈ فٹ جگہ بنتی ہے یہ بہت کھولی سڑک ہو گیا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر بڑی وہ کلیریٹی سے نظر آ رہا ہے کہ سب روڈ اوپن ہے ساری تاجر برادری نے کوئی ریجسٹنس نہیں دی نہیں کوئی ایسی خاص واقعہ پیش نہیں آیا ہلکی پھول کی تو ریجسٹنس ضرور آتی ہے لیکن ادر وائز الحمدللہ امن سے یہ ہو گیا نہیں انہیں پتہ ہے بہت بڑا افسر یہ اپریشن کر رہا ہے تو اسی طرح ہی ہوگا نہیں سر ایسی بات نہیں ہے یہ پوری انتظامیہ اور ہم نے بڑے ان سے میٹنز کی پہلے ایڈوانس ان کے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگوں کا اس میں فائدہ ہے ہمارا اس میں نہیں ہے یہ عوام کا ہے عارتی آتے ہیں عارتیوں کے لیے ذمہ دار آتا ہے عوام ناس آتی ہے تو سب کے لیے تو ان لوگوں نے ہمیں رسپیکٹ دی ہے میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور تمام عارتیوں کا شکر گزار ہوں ہوتے داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بھارپور تعاون کیا کہ بے شک میں ابھی نیو کمر تھا یہ کفتہ مجھے آئی ہوئی ہوا لیکن انہوں نے مجھ سے تعاون کیا ٹھیک ہے میرے ساتھ آپ آئیے سیکرٹی صاحب ساتھ ہیں عارتیوں کے پاس چلتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے سیکرٹی صاحب موجود ہیں اور سیکرٹی صاحب ہمارے ساتھ ساری منڈی وزٹ کر رہے ہیں آکشن بھی ہو رہی ہے اس وقت جو بولی کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے اور اس سارے میں وہ سارا وزٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ منڈی کے حالات اس وقت کیا ہیں اور یہ ان کا روز کا معمول بھی ہے کیا آپ کے مسائل ہیں کچھ بہتری آئی ہے علاق کی سیکرٹی صاحب سننا بھی چاہ رہے ہیں آپ کے ذہن میں دل میں کوئی بات اگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں نہیں الحمدللہ پہلے سے لات بہتر ہیں بات یہ ہے کہ سیٹی صاحب تو آئے ہیں نہیں ابھی لیکن ہمارے ساتھ باتیں تو پرانی ہیں آپ کے پاس باتیں تو پرانی ہیں مارے پاس ملک میں تھوم کی شاٹنگ ہے تھوم ملنی رہا چینہ والا بہت کشمیر دو کشمیر آرہا ہے کشمیر والے رستے میں آرہا ہے وہ نہ آرہا ہے بلکہ بات سنو انڈیا کے ساتھ ٹریڈ رہن ہی بند چاہیئے کیوں مارا مال وہ لیتے ہی نہیں کوئی بھی مجھے دیتا ہے مارا جو ڈالر انڈیا میں جا رہا ہے اس پہ آپ کا محکمہ ڈی سی صاحبہ کیا کر سکتی ہیں ہم اس پہ ڈیفینٹی ان سے کوارڈینیٹ کر کے جو بھی لیگل ایکشن ہم اس کے لیے انشاءاللہ کیونکہ منڈی میں اگر آپ کی انڈیا سے ٹریڈ مند ہے اور چیزیں انڈیا سے آ رہی ہیں تو یہ بڑا علمی ہے ایسا ایسی چیز نہیں یا بظاہر جو چھپی چھپائی انہوں نے بولا ہے اگر آپ کی ایسی چیز ہوئی تو اس کے خلافہ ملیگل ایکشن نہیں